آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی فیس بک پروفائل کو کیسے لوگ کر سکتے ہیں اور اسے لوگ کرنے سے آپ کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے فیس بک اوپن کر لیتے ہیں اب اس آئیکن پر کلک کر کے آپ اپنی پروفائل پر آ جائیں یہاں آنے کے بعد آپ اس تھری ڈوٹڈ آئیکن پر کلک کر کے مور اپشنز میں آ جائیں یہاں آپ کو آپ کی پروفائل کی ساری سیٹنگز نظر آتی ہیں تو پروفائل لوگ کرنے کے لیے لوگ پروفائل پر کلک کریں لوگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں تو پروفائل لوگ کرنے کے بعد آپ کی پوسٹ کی ہوئی ساری فوٹوز اور ویڈیوز ہو ذائرہ صرف آپ کے فیس بک فرنڈز کو شو ہوں گی اور جو نئی پوسٹ آپ کریں گے وہ بھی اس کے علاوہ صرف آپ کے فرنڈز ہی آپ کی فل سائز پروفائل پکچر اور کور فوٹو دیکھ سکیں گے اور آپ کی پرانی جتنی بھی پوسٹ پبلک میں شیئر ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی فرنڈز میں چینج ہو جائیں گی جو آپ کی about info ہے وہ بھی پبلک کو بہت کم شو ہوگی جیسے کہ date of birth وغیرہ صرف اور پروفائل لوگ کرنے کے بعد صرف آپ کے فرنڈز ہی آپ کی سٹوڈی دیکھ سکیں گے ساتھ ہی پروفائل ریویو اور ٹیگ ریویو بھی خود ہی ہونا ہو جائیں گے مطلب آپ کی پروفائل پر آپ کے کسی بھی دوست کی tag کی ہوئی پوسٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اسے approve نہیں کرتے back کا button press کر کے واپس آ جائیں اور یہاں lock your profile پر click کرنے کے بعد آپ کی profile lock ہو جائے گی آپ comment section میں ہم سے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو like ضرور دیں اور ہاں یہاں پر click کر کے subscribe کرنا نہ بولیں تاکہ آپ تک ہماری ساری نئی ویڈیوز آسانی سے پہن سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ